محمد شاند ہے اکثر میرے کام کو میرے ہی نظر لگ جاتی ہے اس کے لئے کچھ بتائیے اسلام علیکم یہ ہمارے محمد بھائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اکثر میرے کام کو میری ہی نظر لگ جاتی ہے تو اس کا کوئی حل بتائیے تو ساتھ سے پہلی بات تو یہ کہ آخر آپ یا کوئی بھی یہ کیسے فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہم کو ہماری ہی نظر لگی ہے یہ اپنے بارے میں ایک طرح کی بدگمانی ہے اللہ تعالی نے جو بدگمانی سے روکا ہے یا برے خیالات سے روکا ہے برے گمان سے روکا ہے تو وہ سب کے تعلق سے نہ اپنے بارے میں بدگمانی کرنا چاہیے نہ کسی اور کے بارے میں بدگمانی کرنا چاہیے تو بہت سارے لوگ ایسے ہی وہم اور یہ خیال پال لیتے ہیں کہ ہم کو نظر لگ گئی ہماری یا ہمارے بچے کو ہماری نظر لگ گئی ہماری بیوی کو ہماری نظر لگ گئی یہ جو ہماری فیملی ہوتی ہے ہماری رشتے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کا تقاضی کرتے ہیں یہاں بدگمانی اور اس طرح کی چیز نہیں سوچنا چاہیے جب کوئی بہت ہی واضح نشانی ہو بہت ہی واضح بات ہو تو چلو آدمی سوچ لے لیکن ایسے ہی بات بات پہ آدمی کسی کام میں فیل ہو گیا کوئی اس کا نقصان ہو گیا تو اس کو لے جا کر یہیں جوڑ دے کہ ہم کو نظر لگی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے تو یہ اپنے آپ میں فیصلہ کرنا کہ مجھ کو میری نظر لگ رہی ہے یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کسی بھی آدمی کو ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے ہاں وہ تدابیر اختیار کرنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے جن سے نظر بس سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے یعنی اس اس لئے کے جو عسکار ہیں جو دعائیں ہیں وہ پڑھتے رہنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث امام حاکم رحمہ اللہ نے اور بہت سارے محادثین نے اس کو روایت کیا ہے اور شیخ علبانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس کے الفاظ ہیں کہ اذا رعا حدکم ما یجبوہ فی نفسی او مالی فلیبرک علیہ فینل این حق اللہ کے نبی اس اس لئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ میں اپنے اندر اپنی ذات میں اپنی شخصیت میں کوئی چیز دیکھے جو اس کو بھائے یہ بڑی اچھی چیز ہے یا او مالی یا اپنے مال میں آدمی بینس کر رہا ہے اچھا خاصا فائدہ ہو رہا ہے اور دیکھیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہم کو مل رہی ہے تو اپنے بارے میں یا اپنے مال کے بارے میں بعض رواحتوں میں ہے کہ اگر اپنے بھائی کے تعلق سے کوئی اچھی چیز دیکھے کسی کے تعلق سے بھی اپنے بارے میں دوسرے کے بارے میں اپنے مال کے بارے میں اپنے گھر کے بارے میں تجارت کے بارے میں کسی طرح کی کوئی اچھی چیز دیکھے جو اسے بھا جائے تو کیا کرے وہ وہ برکت کی دعا کرے بارک اللہ کہے یہ علاج ہے یہ ہتھیار ہے نظرِ بد سے بچنے کا تو آپ کو کوئی نعمت ملی ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس میں برکت دے اللہ کا شکر ادا کریں اللہ سے برکت کی دعا کریں ایسے ہی کسی بھائی کے اندر آپ نے کوئی چیز دیکھی تو اللہ سے برکت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دولت دی اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں سنا بیان کریں تو برکت کی دعا کریں گے اللہ کی تعریف کریں گے تو اس چیز سے نظرِ بد نہیں لگے گی نظرِ بد سے بچنے کے لئے یہ ایک مناسب ہتیار ہے تو ہونا کیا چاہیے کہ ہم اور آپ یہ عذکار پڑھتے رہیں نماز کے بعد کے جو عذکار ہیں وہ پڑھتے رہیں اور جب بھی کوئی چیز بھا جائے ہمارے اپنے اندر یا کسی بھائی کے اندر بچوں کے اندر تو وہاں پہ ہم برکت کی دعا کریں یہ ہماری ذمہ داری یہ کرتے رہیں یہ کرنے کے بعد ہم مطمئن ہیں ہم بلا وضع کی الزام تراشی نہ کریں نہ اپنے اوپر نہ اپنے بچوں کے اوپر نہ اپنے بیوی کے اوپر کہ بیوی کو میری نظر لگی مجھ کو بیوی کے نظر لگی میری نظر بچوں کے لگی بچوں کے میری لگی اس طرح سے خاندان ٹوٹ فوڈ کا شکار ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو خاندان میں ایک سوئی سی دنیا بھر کے جگڑے ہوتے ہیں اس بیچ میں یہ چیز بھی لے آتے ہیں کہ ایک دوسری کی نظر لگ رہی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ذکر و اذکار کی پابندی کریں برکت کی دعا دیں یہ عادت ڈالیں ایک دوسری کو برکت کی دعا دیں اور اس کے بعد یہ بول جائیں کہ نظریں بد لگ رہی ہیں یہ سارے چیزیں بول جائیں یہ جو طریقہ بتا ہے اللہ کے نظر نے اس پہ عمل کرنا چاہے تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن سے سارے چیزیں نکال دیں کہ آپ کو آپ کی نظریں بد لگ رہی ہیں کس نے آپ کو بتایا کہاں سے وہی آئی گئے بھئی کس نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا کہ آپ کی نظر لگی یہ کوئی آسان چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں